بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویور میں ہوں شہر فرزوان اور آپ دیکھ رہے ہیں بابا فوڈ آر آر سی سردیوں کا سیزن ہے فیش کا سیزن ہے سردیوں کے سیزن میں سردیوں کے موسم میں آپ نے فیش نہیں کھائی تو کیا کیا بہت سارے لوگوں کی یہ طبیعت ہوتی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ مزاج ہوتا ہے ان کو اس کی خشبو جس کو بساند کہلے اس کو میں بدبو کا نام اس کو نہیں دوں گا سمیل کا نام نہیں دوں گا آپ اس کو بساند کہہ سکتے ہیں فیش کی بساند کچھ لوگوں کو بساند نہیں ہوتی ان کے اپنا مزاج ہوتا ہے اپنی طبیعت ہوتی ہے اس کو ریموو کرنے کے لیے اس کو ختم کرنے کے لیے آج میں آپ کو کمال کمال کی ٹپس دینے والا ہوں کس طریقے سے آپ اس کی بساند فیش کی ریموو کر سکتے ہیں ختم کر سکتے ہیں دس سے پندرہ میٹر میں توجہ سے دیکھئے گا یہ ٹو کے جی میں فیش لے کے آیا یہ کالا رہو ہے ٹھیک ہو گیا کالا رہو میں مارکیٹ سے ٹو کے جی لے آیا اور اس طریقے سے میں نے اس کو کٹوا لیا اس طرح کے پیسوں میں میں نے اس کو ابھی تک واش نہیں کیا ٹھیک ہو گیا اس طرح کے پیسز میں کٹوا لیا فیش والے بھی آپ کو جوین اور نمک لگا کے دیتے ہیں مکس کر رہا وہ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے میں نے وہ نہیں لگوایا ٹھیک ہو گیا وہ لگوانے سے بھی آپ اس کی جو بساند ہے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے یہ آدھی اس میں ڈال دیں گے ہم کوئی مسئلہ نہیں ہے آدھی ہم اس میں ڈال دیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک ون ون کےجی ہوگی ٹھیک ہو گیا یہ ہمارے پاس ٹھری ٹیبل سپون بیسان ہے ہم اس میں بیسان شامل کر دیں گے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس بیسان نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ پہ گھر والا جو سیمپل آٹ ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے ٹینشن نہ لیا کریں گھبرایا نہ کریں بیسان اچھے طریقے سے ہم نے مکس کر دیا ہر پیس کو بیسان لگ جانا چاہیے اس کے اندر شامل کریں گے ٹری ٹیبل سپون سرکہ وائٹ سرکہ ٹھیک ہو گیا اچھے طریقے سے وائٹ سرکہ شامل کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا سیمپل گھر میں جو آٹا ہوتا ہے چکی والا لال آٹا جسے آپ کہتے ہیں یا دوسرا آٹا جو ہوتا ہے وائٹ والا اس سے بھی اسی پراسس سے اگر بیسان نہیں ہے اس پراسس سے ختم کیا جا سکتا ہے یہ یہاں پہ ہو گیا آپ دوسرے طریقے کی طرف آتے ہیں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے یہاں پہ یہ ہم نے فش لے لی اور اس کے اندر ون ٹیبل سپون نمک شامل کر دیا اور ٹری ٹیبل سپون سرکہ شامل کر دیا ٹھیک ہو گیا اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد اس کو نمک والے پانی کے ساتھ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو بھی پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اس کو بھی پندرہ منٹ کے لئے چھوڑ دیں گے اچھا ان چیزوں کے علاوہ جو میں نے دو چیزیں آپ سے شیئر کی بیستان سرکہ نمک ان سے یہ لگ لگ آبو کر کے دکھایا ان کے علاوہ بھی کن کن چیزوں سے آپ جو فش ہے اس کی پسانت کو ریموو کر سکتے ہیں انشاءاللہ پندرہ منٹ کے بعد بتاتا ہوں آپ کو پندرہ منٹ کمپلیٹ ہو چکے ہیں پندرہ منٹ کے بعد ہم اس کے اندر پانی شامل کر دیں گے کھلا پانی کوئی مسلہ نہیں ہے اور اس کے اندر بھی شامل کر دیں گے پانی دونوں میں ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اور اچھے طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے اس کو اس طریقے سے مسل مسل کے بیسن کو اتار دنے کی کوشش کریں گے اس کو بھی اس طریقے سے ہم نے مسل لیا اب اس کو باش کرنے لگے ہیں یہاں پہ ایک سٹینر دکھ لیں گے اور اس کو پانی کو کھول دیں گے کھلا پانی ڈالیں گے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس کو اس طریقے سے ڈال دیں گے اچھے طریقے سے کھلے پانی کے اندر اس کو اس طریقے سے ڈھولیں گے یہ اس طریقے سے اب اس کی پسانت ہے وہ اب ریموو ہو گیا آپ کا دل چاہے آپ کری تیار کریں آپ اس کے اندر بسانت نہیں رہی اسی طریقے سے ہم بیسن والی بھی اس طریقے سے دولیں گے یہ دیکھیں یہ میں نے دونوں طریقوں سے آپ کو بتایا کہ فش کی بسانت کو کس طریقے سے آپ ختم کر سکتے ہیں اور ٹیسٹ فور بنا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں اجوین اور نمک مکس کر کے لگا دیں آدھے گھنٹے کے لیے جب بھی اس کی بسانت ختم ہو جائے گی خالی نمک لگا دیں جب بھی ختم ہو جائے گی خالی سرکہ لگا دیں جب بھی ختم ہو جائے گی اب یہ آپ کی طبیعت پر منصر کرتا ہے کہ آپ کون سی فش کس طریقے سے کون سی چیز لگا کے اس کی بسانت ختم کر کے آپ کو بسانت آنے والی ہیں ٹھیک ہو گیا یہ آپ پہ ہے خالی نمک لگا کے رکھیں بندرہ میٹ ختم ہو جائے گی نمک جوین لگا کے رکھیں ختم ہو جائے گی گھر والے آٹے سے ختم ہو جائے گی سرکے سے ختم ہو جائے گی جو طریقے میں نے بتا اس سے بھی ختم ہو جائے گی مکمل گائیڈ کر دیا میرے بھائیو کیونکہ فش کا سیزن ہے فش کو کس طریقے سے آپ بسانت کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کو ہمارے یہ طریقے اچھا لگا ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں بین ایکن کے بٹن کو تبایا کریں دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں اپنے بہت سارا خیال رکھیے گا مجھے اور میرے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ حافظ